رہنے والے وسیم رزوی نے اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا ہے وہ وسیم رزوی اب جتیندر نارائن تیاغی ہو گئے ہیں انہوں نے اتر پردیش کے قاضی آباد اس نے ڈاسنان دیوی مندر میں سومبار کو اپنا دھرم پریورتن کیا اس دوران مندر کے مہن یتی نرسنگھانن نگری نے کئی انشتان کیے دھرم پریورتن کرنے کے بعد وسیم رزوی نے کہا کہ آج سے وہ صرف ہندوتو کے لیے کام کریں گے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا ووٹ کی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ بلتِ اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مردیں گھر میں بڑی پردانے چیزیں عزتدار مار بہنے کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مردیں بر الحال بر الكیف اللہ سے امیدیں آپ لوگ پرحال ہوں گے برحال ہوں گے امن سے ہوں گے سکون میں ہوں گے اللہ آپ لوگوں کی ہر عبا ہر پریشانی کو ہر عبا سے محفوظ رکھے اللہ ہر پریشانی کو دور کرے آپ لوگ یہ تو جان لیا یہ تو دیکھ لیا یہ تو سمجھ چکے ہیں یہ لنڈو اپنی اصلیت پر آ گیا آپ کھل گیا آ گیا کیوں کہ یہ آپ لوگوں کو پتا ہے ابھی تک جو گمراہ کر رہا تھا انہیں مسلمان کا نام رکھ گئے ایک نسلے بعد نسلے حرام یہ ایک ایسا منافق ایسا حرام زیادہ تھا جو صدیوں میں پیدا نہیں ہوتے ایسے یہ وہ کیڑا وہ بینج تھا وہ وہ یہ وہ گن تھا کہ مسلمان کا نام رکھ گیا سارے مسلمان کو گمراہ کر رہا تھا ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف نحوظ باللہ لا نتہ اس خبیص کے اوپر اس خنزیر کے اوپر بہرحال ایک سارے مسلمانوں کی سارے جنسی میں جو اس کو بائیکارٹ کرے اسلام سے بہرحال ہر مسلمان ہوں بلکہ بولنے سے کرے تو یہ بھی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب یہ نار یعنی جو بھی نام رکھ لیا اس نے نحوظ باللہ ہمارے کو اس میں وہ لجنا نہیں ہے اب کم سے کم اب اگرچہ مسلمان کو یا اسلام کو اگرچہ غستاخ اگرچہ کچھ بولے گا تو اس کی زبان خلم کر دی جائے گی اس کی زبان گدی سے نکال لی جائے گی سمجھا رہے لندو 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 تیری جنپت کا انڈا تیری کیا خبیص کا بچہ کیا گبرا کر آرے تو تو بہرحال آس سرکاری طور پر اعلان کر دیا انہیں بازاپ تھا سارے آشرموں کو سارے مندروں کو جا کے پوجا پات کیا بلتے وہ وہ بھی کرا ہونے آج سے گمراہ کرنا بند ہو جائے گا اس کا آج سے اگرچہ کچھ اسلام کو اور مسلمانوں کو بولا تو ہم دوسرے انداز میں اس سے نپٹیں گے انشاءاللہ یہ ایک چیز ہو گئی اب اور یہ آپ لوگوں کو جان کر خوشی ہوگی ہے کہ یہ سرامزادے کو سارے ہندوستان کے اندر ہر اسٹیٹ میں نینے بولے تو ڈھائی سو سے تین سو کیسے ہیں اسے بھک ہے اور لیکن یہ تو جو غستاخی کرا ہونے ہیں چاہے کون سے بھی اس میں رہو اس کو بھگتنا ہے وہ سراخوں کے پیچھے تو جا رہا تھا ہی ہے انہیں کون سے ابھی دھرام اپنا ہو اس سے ہمارے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ اسے خبیص کے بچے تو ہمارے پاس تھی نہیں پہلے سے اور نہ ایسی گندی سونچ اور گندی زبان والے اور گندی ذہنیت والے ایسے خبیصے تو مسلمان نہیں ہوتے ہم کو تو معلوم ہے پہلے سے اور میں بولتے ہوئے آ رہا ہوں ارے بھئی یہ نعرہ ہے نا سوامی کے ایک دھکے سے نکلا سوئے بعض آپ تھا اس کی نسل بھی نہیں بول سکتے آپ کیونکہ انہیں شادی نہیں کر رہا تھا اس کی اممہ سے بھائی سی دھکے سے نکلی سو کیونکہ انہیں بھائی پہ وہی آشرموں میں دھوتی دھولاتی تھی انہیں سمجھے نا تو وہی پہ دیدی اسو دے سوامیان بہریات نکل گا تھا انہیں لیکن عوام کو الگ طریقے سے گمراہ کرا انہیں شیاب رادرہ ان کو الگ طریقے سے گمراہ کرا انہیں بہریات یہ ثابت کر رہی ہوئی کہ ایک مسلمان ہے انہیں جبکہ مسلمانوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ چیز ہم جانتے ہیں ابھی آپ لوگ بھی جانگے اسی لیے میں نے یہ کلپ بھی رکھی چھبیس تتہویس سکنڈ کی تاکہ آپ لوگ دیکھیں یہ میری بنائی بھی نہیں ہے یہ تو جو حضر بازابتہ ای بی پی نیوز پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کو بھی اس کے کوئی باتوں پہ برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کو احمیت دینے کی ضرورت ہے وہ ہماری جوتی کے برابر ہے ہماری دھول ہے سمجھے نا ہمارا بال ہے وہ ایک نچے ہوگتے ہیں سو بالوں میں سے ایک بال ہے وہ تو ایسے بالوں کو ہم نکال کے پھیک دیتے کیونکہ رکھنا حرام ہے ہمارے لیے تین دن چار دن میں صاف کرتے ہیں ہم وہ حضہ سمجھے نا تو اس میں کہ جو اگیوہ ایک بال ہے انہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو ہم پہلے بھی اس کو احمیت نہیں دیتے ہیں آج بھی اس کو احمیت نہیں دیتے ہیں سمجھ گئے آپ لوگ تو بہرحال آپ لوگ کو یہ بتانا اور دکھانا بہت ضروری تھا چلو اس بھائی کو یاد رکھو انتظار کرو انشاءاللہ جو متیرہ ایدگا کا چرا یہ اس کے نسل کے جو کھیڑے ان جانوروں کے لیے بھی جو گھور ہم کھاری جو کر رہے ہیں وہاں پہ جبکہ ون فارٹی فور ناقص ہے وہاں پہ اور کئیوں ایسے لوگوں کو بھی گرفتر کیا جا چکا ہے بہرحال لینے بھی چالنج کر آبی کہ ہم وہ رکھ کے بتائیں گے وہ کر کے بتائیں گے آرے تیری جن پت گاں انڈا دیری آرے پھوس بڑھا گے تو ایک کونڈم لولیے رہی تو ایک ایٹس لولیے رہی سمجھا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے سنا رہے حگ رہے جتے بیزان مارتا مار اب ہمارے کو فراغنے پڑتا کیونکہ ہم اچھی طرح جان چکے تیری اوقات تیری نسل کیا ہے سمجھا رہے نسل حرام بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برخوران رکھے نمازوں کی بابندی کرو محباب کی خدمت کرو اس بھائی کو بھی دعاوں میں یہاں در اسلام